ہر رکت میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہی کہنا کیا صحیح ہے کیا فرض سنت اور نفل کی ہر رکت میں رکو سے اٹھ کر ربنا لکل حمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا ٹھیک ہے بنت اسحاق راول پنڈی سے بلکل ٹھیک ہے بلکہ زیادہ باعث سواب ہی ہے صرف ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیراں طیباں مبارکاں فیہی یہ بھی کہہ سکتے ہیں گھر کے مشترک پیسوں میں زکاة کا طریقہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں میرے ابو فوت ہو چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے ان کی میری امی کی اچھی پینشن بھی ہے اور بی وی بھی ٹیچر ہے میں گھر کا واحد انچارج ہوں سبحان اللہ واحد گھر کا انچارج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے چار آٹھ نہیں ہوتے میرے بھائی وہ گھر نہیں پھر وہ تو یوں سمجھیں کہ وہ ایک متنازع علاقہ بن جائے گا گھر کا نظام اکٹھے چل رہے ہیں چل رہا ہے ان اکٹھے پیسوں پہ زکاة کا کیا طریقہ ہوگا فرحان لکی مروس سے دیکھیں گھر کی آمدن مشترک آ رہی ہے تو کسی بندے کے ہاتھ میں آتی ہوگی وہ اس سے سمان لاتا ہوگا چیزیں لاتا ہوگا تو کرنا یہ ہے جو بندے کی جس وقت زکاة فرض ہوتی ہے جو زکاة کا ایک نصاب ہے میرے ایک آڈیو بیان یوٹیوب پہ موجود ہے بہت پرانا زکاة کے مسائل تو جب بھی جو صاحب نصاب بنا جیسے آپ کی وائف کماتی ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جس دن کہ وہ صاحب نصاب بن گئی تو وہ تاریخ ان کی فرض ہو جائے گی اگلے سال اسی تاریخ پہ انہوں نے زکاة نکال لی ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے جس دن جمع ہو گئے جو کچھ مشترک خرید لیا گھر میں کھانے پینے کا اس پہ زکاة نہیں ہوگی کرنسی پہ زکاة ہوتی ہے یا سونے چاندی پہ ہوتی ہے یا تجارتی مال یعنی وہ چیز جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدی ہے تو بیچنے کے لیے اگر مشترک پیسوں سے خریدی ہے تو وہ سب کا مشترک سمجھا جائے گا اس میں دیکھا جائے کہ بھئی کس کی کتنی انویسمنٹ ہے اگر یہ نہیں پتا چل رہا تو سب کی برابر سمجھی جائے گی تو اس میں سب کی زکاة برابر برابر ہوگی اور اگر کیش کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس کل کیش کتنا ہے سب مکس ہو گیا ہے تو جس کی جیب میں جو جو کیش ہے وہ اس کی زکاة دے دے اگر صاحبین حساب ہے اور جو مشترک پینٹ میں آپ کے پڑے ہوئے ہیں بٹھوے میں پڑے ہوئے ہیں یا اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں مشترک پیسے تو اگر سب کا حساب الگ الگ پتا ہے کہ اس میں بیگم کے اتنے آپ کے اتنے تو اس حساب سے ہر ایک اپنا ڈھائی فیصد دے دے اور اگر پتا ہی نہیں چل رہا تو پھر سب کے برابر سمجھے جائیں گے پھر پورے سرمایے پر ڈھائی فیصد دے دیں گے تو سب کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن زکاة دینے سے پہلے ان کو بتانا ضروری ہے